رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم کریں گے look at the picture and write the verb can you guess the verb اوکے so first look at the picture i am ru- اس verb کو پورا کریں آپ کیا دیکھ رہے ہیں لڑکا کیا کر رہا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس جملے کو اس sentence کو complete کریں پھر اس کے بعد ہم آگے اس کا جواب دیکھتے ہیں شاباش good i am running میں بھاگ رہا ہوں یا میں دھوڑ رہا ہوں running کا مطلب ہوتا ہے دھوڑنا اب یہ کیا کر رہا ہے بچہ i am کس کے اوپر بیٹھا ہے stool کے اوپر stool پہ اور بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں شاباش انگلیش میں good اب اس کو جو بچہ کام کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اس کو sentence میں لکھیں good i am sitting میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے بعد next ہے i am sin لڑکا یہ کیا کر رہا ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہے شاباش گانا گانے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں good آپنا sentence complete کریں i am singing میں گانا گا رہا ہوں singing کا مطلب ہوتا ہے گانا اس کے بعد یہ کیا کر رہا ہے i am شاباش اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بچہ کیا کر رہا ہے یہ اچھل کود رہا ہے اور کودنے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں شاباش very good آپ نے بھی بکل ٹھیک لکھا ہوگا i am jumping میں اچھلانگ لگا رہا ہوں i am jumping i am یہ کیا کر رہا ہے بچہ یہ books پڑھ رہا ہے books پڑھنے کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ books پڑھنا ایک اچھی عادت ہے آپ بھی اچھی عادت اپنائیں i am reading a book روز کی اپنی کورس کی کتابوں کے لاغا بھی کتابیں پڑھیں اور سب سے اچھی کتاب ہے اللہ کی کتاب اسے ترجمے سے پڑھیں یہ بچہ کیا کر رہا ہے i am شاباش کھڑے ہونے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں i am good i am standing شاباش آپ نے بھرکل ٹھیک لکھا ہوگا i am standing تو ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے صرف jump لگاتے ہیں اب ہم اگلا کرتے ہیں make complete sentences by picking words from each column اب یہ کیا ہے wolf wolf کہتے ہیں بھیڑیے کو یہ جنگل میں رہتا ہے یہ ایک جنگلی جانور ہے تو the wolf runs through the forest wolf جو ہے بھیڑیا جنگل میں بھاگ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے my father my father کہاں پہ بیٹھے ہیں my father is sitting on the stairs تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کا دروازہ ہے تو ہمیں اپنے والد کی کو ناراضگی نہیں کرنی چاہئے والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے والد کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے my father is sitting on the stairs میرے والد صاحب سیڈیوں پہ بیٹھیں یہ کیا ہے ایگل ایگل جو ہے وہ شاہین یا عقاب کو کہتے ہیں اس کی بہت تیز نظر ہوتی ہے اور یہ بہت دیر تک پار پھلائے فضاء میں چلتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں eagle floats in the sky اور علامہ اقبال کا شیر ہے نہیں تیرہ نشمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرہ تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں یہ علامہ اقبال میرے اور آپ سے وہ خاتم ہیں what is rain rain is simply the fall of water in the form of drops from the cloud اور یہ water cycle ہوتا ہے پانی جو ہے وہ evaporate ہوتا ہے بخارات کی شکل میں condense ہوتا ہے بادوں کی شکل میں اور پھر نیچے زمین پہ برستا ہے the rain falls during the day the بارش جو ہے وہ سارا دن ہوتی رہی the boy plays on the roof جو لڑکا ہے وہ چھت پہ کھیل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کائٹ پکڑنے میں بچے بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا لیتے ہیں اور چھت سے اتنی دور سے نیچے گریں تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو پیارے بچوں جب کائٹ اورانی ہو تو چھتوں پہ نہ اڑائیں کھلے گراؤن میں کھیلیں ڈینر کہتے ہیں the main meal of the day taken either around midday or in the evening تو he eats at dinner وہ کھانا جو ہے وہ دینر کھانا کھانے کو کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سننا کیا ہے eating کی wash hands recite the door don't eat very hot food یہ ساری آپ دیکھ لیں اور پھر death is like a permanent sleep is sleep like a temporary death جب ہم اور اسی طرح دنیا میں ساری جو مشکلات ہیں وہ بھی تھوڑی سی ہیں تو ہمیں she sleeps at night اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھنا چاہیے اور مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور یہ ہے checklist before you go to sleep یہ checklist ہے کہ آپ وضو کریں دعا پڑھیں اپنا دل صاف کریں اور یہ جو ہے make complete sentences by picking words from each column یہ اس کا جواب ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی